بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاوں کی قبولیت کے سنہرے واقعات سبق نمبر 78 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لئے دعا غزوہ حنین میں شکست کے بعد منوح وازن کے ایک گروہ نے اوتاس میں خیمہ لگا دیا اس کی ہلاکت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر عبید ابن عامر ابو عامر اشعری کی عمارت میں روانہ کیا اس لشکر میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے لشکر کا مقابلہ درید بن سمہ سے ہوا جس میں وہ قتل ہو گیا اور اس کے لشکر کو کھلی ناکامی ہوئی مگر اس دوران قبیلہ بنو جشم کے ایک شخص نے ابو عامر کو تیر مارا جو ان کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو عامر کے قریب آیا اور پوچھا چچا آپ کو کس نے تیر مارا ہے انہوں نے اپنے قاتل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ رہا شخص جس نے مجھے تیر مارا ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس کی طرف پڑھے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے للکارا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم ثابت قدم ہو کر کیوں نہیں لڑتے میرے شرم دلانے سے وہ روک گیا اور ہمارا اپس میں مقابلہ ہوا ہم نے ایک دوسرے پر تلوار کا وار کیا اور میں نے اسے مار دیا اسے قتل کرنے کے بعد میں ابو عامر کے پاس آیا اور کہا اللہ نے آپ کے قاتل کو قدل کروا دیا ہے ابو عامر نے کہا میرے گھٹنے سے تیر نکالو جب میں نے تیر نکالا تو خون کے بجائے سفید پانی نکلا ابو عامر مجھے کہنے لگے بھتیجے میری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور کہنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں پھر ابو عامر نے مجھے لوگوں کا عامر مقرر کر دیا اور شہید ہو گئے جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اپنے گھر میں بغیر بستر والی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے نشانات آپ کی پیٹھ مبارک اور پہلوں پر نظر آ رہے تھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابو عامر کا قصہ اور ان کا پیغام عرض کیا محترم حضرات ابو عامر اشعری کی خوش قسمتی کے کیا کہنے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء کے لئے پانی منگوایا آپ نے وضوء کیا اور آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اللہم جعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس اے اللہ اسے قیامت کے روز اپنی بہت سے مخلوق پر فائق کرے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ وعنہوں نے جب دیکھا کہ رحمت کا دریا بہر رہا ہے تو انہوں نے موقع غریمت جانا کہ کیوں نہ وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنے لئے دعا کی درخواست کریں ابو موسیٰ رضی اللہ وعنہوں کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لئے بھی بخشش کی دعا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور دعا فرمائی اللہم اغفر لی عبداللہ ابن قیس ذنبہو وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما اے اللہ تو عبداللہ ابن قیس کی گناہ بخش دے اور اسے قیامت کے دن جنت اور عزت کی جگہ میں داخل فرمائے محترم حضرات علمائے کرام نے اس واقعے سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اگر میسر ہو سکے تو وضو کر لیا جائے اگر میسر ہو سکے تو وضو کر لیا جائے اگر میسر ہو سکے تو وضو کر لیا جائے موسیقا 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 موسیقا